حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہبادی بزرگ فرماتے ہیں کہ جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اکمل دیکھا ہے جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصخل دیکھا ہے ہماری تجویز سے جو دعات ہوتی ہے وہ اس میں نقصان ہے ہمارا وہ سقیل راستہ ہے اپنی خواہشات کو فنا کر دو اللہ کے حضر پر فیدا ہو جاؤ کتنے ہی دل خوش ہو لیکن اللہ نہ خوش ہو تو سمجھ لوگ خوشی بنبے کیلئے غلام کیلئے مبارک نہیں ہے جس خوشی سے مالک ناراض ہو اور غلام کا دل خوش ہو وہ غلام اس گھڑی میں منحوس ہے اس کی خوشی بھی منحوس ہے کیونکہ مالک بہت طاقت والا ہے ایک معمولی زمیندار کہتا ہے کہ دیکھو ہم کو ناراض کرو گے ہم نے زمین دی ہے بسایا ہم نے ہے ہم چین سے نہیں رہنے دیں گے مالک ہے دیکھو زمین ساری ان کی ہے کہیں چین سے نہیں رہ سکتے اس لئے دوستو اللہ تعالیٰ کو راضی ہو اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو فنا کر دو لیکن نفس کو پچھارنا آسان نہیں ہے یہ بھی دیکھ لو جب انسان کمزور ہوتا ہے اور دشمن چڑھا ہوتا ہے تو پولیس کو اطلاع کرتا کہ بھائی دشمن میرے گھر میں گھراؤ ڈالے ہوئی ہیں بچاؤ ہم کو تو نفس و شیطان نے جب گھراؤ ڈالا ہوا ہے تب اب ضرورت ہے زیادہ طاقت والے لہٰذا نفس و شیطان ہمارے اوپر غالب ہیں اب ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے خون و مار صادقی صالحین کی صحبت کو اختیار کرو تو ان کی برکتوں سے آپ بہت جلد صالح بن جائیں گے صحبت کی برکت سے اس لئے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھوڑے کو جو ابھی جوان ہوا ہے ایک گھوڑا جوان ہوا اور اس کو ابھی آپ نے ڈنڈا مار مار کے چال سکھایا تو پیٹھ زخمی ہو جائے گی لیکن چال نہیں آئے گی آپ اس کو چانچ سے چاہمات ڈالو چال نہیں آئے گی کیونکہ جوان ہے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں گھوڑے کیسے چلتے ہیں لہذا فرماتے ہیں پرانے گھوڑوں میں اس کو ڈال دو مارو مست پرانے گھوڑوں میں ڈال دو اس محلے سے چلنا سیکھ چکے ہیں ان کی صحبت کی برکت سے یہ چلنا سیکھ لے گا بے غیر دنڈا کھائے گا لہذا دو صالحین نیک بندے سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان صالحین کے صحبت میں رہو تو انشاءاللہ تعالیٰ سنت کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آسانی سے سیکھ لے گے توانچہ محارمی کا وشیر بھی پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں راہ سنت باجماعت خوشبوت اشب با اسپا یقی خوشتر روت ایک نیا گھوڑا جو ابھی چال نہیں چکھے ہوئے چلنا پرانے گھوڑوں میں بہت جلد چال سیکھ لے گا اشب با اسپا یقی خوشتر روت نیا گھوڑا پرانے گھوڑوں میں جلد چال سیکھ لیتا ہے محارمی آگے فرماتے ہیں مسلوی شریف میں راہ سنت سنت کا راستہ باجماعت خوشبوت جو سنت والے ہیں لوگ ان کے ساتھ رہو جماعت کے ساتھ چلو لو بھائی تبلیغی جماعت کبھی نام آگیا حالانکہ سارے چھے سوبر اس کے پہلے ہیں محارمی لیکن لفظ تو آیا فرکت ہے جماعت کے لیے مبارک باتی ہے کیونکہ ایک اللہ والے کی زبان سے یہ نکلا قلم سے کہ راہ سنت باجماعت خوشبوت جماعت کے ساتھ رہنے سے صالحین کی جماعت کے ساتھ جلد سے جلد سنت کا راستہ آجاتا ہے اس لیے وہ پرانے لگے ہوئے ہوتے ہیں